اسلام علیکم ایک سپیک چینل پر خوش آمدید جنگل کی دنیا کی بات کی جائے تو جنگل پر ہمیشہ سے کیٹ فیملی یعنی شیر چیتے اور تیندوے کا راج رہا ہے یہ ہمیشہ سے شکاری جنوار مانے جاتے ہیں اور اگر طاقتور جنواروں کی بات کی جائے تو بینسے آتھی اور گوریلے وغیرہ آتے ہیں شیر چیتہ اور تیندوہ تقریبا ہر قسم کے جنوار کا شکار کر لیتے ہیں لیکن آپ سوچ رکھی ہوں گے کہ شیر اور چیتہ دوسرے جنواروں کا شکار کرتے ہیں لیکن پھر بھی شیر اور چیتہ تعداد میں کم کیوں ہیں اور جلدی سے کم کیوں ہو رہی ہیں آخر اس کی کیا وجہ ہے اتفاق میں برکت ہے کہ بہترین مثال ہمیں جنگل میں سے ہی ملتی ہے جنگل کے خطرناک جنواروں کی صفحے اول میں کون سے جنوار شامل ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نیو آنے والے دوستوں سے اگزارش ہے کہ ہمارے چینل ایکی سپیک کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بولیں تاکہ آپ کو ہماری نیو آنے والی ویڈیوز بروقت ملتی رہیں دوستو ہائنہ نام تو سنا ہوگا ہائنہ جنگل کے سب سے خطرناک جنواروں میں سے ایک ہے جو شکار کو اپنی بائٹ فور سے ریزہ ریزہ کر سکتا ہے جنگل میں کسی بھی جنوار سے لڑائی کر سکتا ہے ہر جنوار اپنی بقا کے لیے شکار کرتا ہے جنوار کو بھی اپنے جبڑے کی طاقت سے دھول چٹا دیتے ہیں ان کے جبڑوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ صرف جنواروں کی جلد گوشت ہی نہیں بلکہ ہڈیوں اور سین کو بھی توڑ پھوڑ سکتے ہیں ہمت اور طاقت کے معاملے میں ہائنہ بے مثال ہے یہ جنگل کے بادشاہ شیر سے لننے کو تیار رہتے ہیں علاقہ شیر ان سے طاقت میں بہت بڑا ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ جنوار شیروں کو شکست دے دیتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہائنہ کس طرح شیر کا شکار کرتے ہیں ہائنہ اگرچہ جسامت میں چھوٹے ہیں لیکن وہ اتفاق میں برکت ہے کہ حقیقت سے باہوبی واقف ہیں وہ متقبر شیر کی طرح کبھی بھی حکیلے شکار پر نہیں جاتے وہ جب بھی شکار کرتے ہیں ایک جھنڈ کی صورت میں کرتے ہیں یہی ان کی مضبوطی کا راز ہے اور یہی چیز شیر کو نقصان پوچھاتی ہے بھلا ایک تنہا شیر کس طرح سینکڑوں ہائنہ سے مقابلہ کرے گا ایک کی طرف رکھ کرے گا تو دوسرا سامنے آ جائے گا دوسرے کی طرف رکھ کرے گا تو تیسرا سامنے آ جائے گا شیر کی زندگی اس وقت تب محفوظ سمجھی جاتی ہے کہ جب تک ہائنہ کی تعداد درجن نہ ہو جب یہ تعداد میں بڑھ جاتے ہیں تو ایک دہشت پھیلا دیتے ہیں ہائنہ کی بادری کی داد تو بنتی ہے کہ وہ شیر کے موہ سے اس کا شکار چھین لیتے ہیں یعنی بعض اوقات وہ جن کی صورت میں شیر پر حملہ کر دیتے ہیں شیر شکار چھوڑ کر باگ جاتا ہے اور پھر وہ اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں ہائنہ ورسیز انٹی لوپ ہائنہ اکثر اوقات انٹی لوپ کے بچوں کو اٹھا لے جاتے ہیں یقینا یہ انٹی لوپ کے لیے عذیت کا باعث ہے لیکن جنگل میں سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہے ہائنہ ورسیز بی فیلوز یقینا آپ سوچتے ہوں گے کہ ہائنہ کس طرح اتنے بڑے جنور کا شکار کر سکتا ہے ہائنہ شکار کے حوالے سے نہائیت مائر جنور ہے اسے صحیح وقت اور صحیح جگہ کا باخوبی علم ہے اس کا وار کبھی بھی خالی نہیں جاتا ہائنہ زیدہ تر تو شیر سے شکار چھین لیتے ہیں لیکن بعض اوقات وہ خود بھی بینسے کا شکار کر لیتے ہیں عمومن رات کے وقت جب بینسہ آرام کر رہا ہوتا ہے تو ایک جن کی صورت میں اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور اس کو وہیں زمین پر ڈیر کر لیتے ہیں اگر دن میں کسی بینسے کا شکار کرنا ہو تو پہلے اس کو جن سے الیک کرتے ہیں پھر بینسے کو بھگاتے ہیں اور آگرکار جب بینسہ تھک کر غار مان لیتا ہے تو پھر بہ آسانی اس کا شکار کر لیتے ہیں عمومن ہائنے کے لیے مشہور ہے کہ وہ شیر کا بچا ہوا شکار کاتے ہیں لیکن کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ ہائنہ شیر کو بھگانے پر مجبور کر دیتے ہیں ہائنہ ورسیز رائنو ہائنہ کسی بھی جنور پر حملہ کرنے سے پہلے اس کی طاقت کو نہیں دیکھتا کیونکہ ہائنہ یہ بات باغو بھی جانتے ہیں کہ جھنڈ کی سب سے بڑی طاقت ہے کوئی اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتا کہا رائنو کی طاقت اور کہاں ہائنو لیکن سروائف کرنے کے لیے ہائنو اس سے بھی ٹکر لے لیتے ہیں اور جھنڈ کی صورت میں ایک رائنو پر حملہ کرتے ہیں اور اسے مختلف جگہوں سے زخمی کرتے ہیں اور بے بس کر دیتے ہیں اور پھر بہ آسانی اس کا شکار کر لیتے ہیں شکار ہی جنگل کی زندگی کی بھگا کے لیے ضروری ہے تو دوستو آپ میں سے کس کو ہائنہ برے یا اچھے لگتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ خوش رکھیں اور خوشیاں پانٹیں یہی اس عارضی زندگی کا خوشن ہے شکریہ